تو میں یہ آپ کی اجازت سے یہ اپی عوام سے کر رہا ہوں کہ آپ وہی سوچیں آپ کو یہاں کیا بلنے والا ہے اور ان پر کون دباؤ ڈالے گا حکومت کے اوپر کارلیمنٹ کے اوپر یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے جو آپ نے پیٹرول کی بات کی ہے اور مجھے لگتا ہے بجلی کے اندر تو بھی آنے ہیں تو جو پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے اگر اس سے آپ کو محبت نہیں ہے یا پاکستان کے جورافیس ردوں کو خطرہ ہے یا جو پاکستان کے جوری پروگرام کو خطرہ اس سے نہیں ہے تو کم سے کم پہلے اپنا اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بر کے مناسب گزار دینے کے لیے تو کچھ سوچیں ہیں جو نہیں سوچ رہے تو یہ ایک افسوسناک بات ہے میرے خالصے میں میں نے یہ بات گزاری شسلی کی ہے کہ مجھے اب کوئی حل نظر نہیں آتا مہنگائی کے کم ہونے کا میں اس لیے بات کروں بلکہ ایک ثموت بھی آپ کو دے دوں دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے شرح نمو تھی مہنگائی کی شرح وہ پانچ فیصد سالانے سے کم تھی اس سال اس سال جو ہے وہ پچیس چھبیس فیصد رہے گی تو کیا اگلے تین برسوں میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مہنگائی واپس چار اشاری سات فیصد پر رہ جائے گی اب یہ کہتے ہیں جی ہمیں سٹرکچر اصلاحات کرنی ہے اس میں تین سال چاہیے ہیں کونسی اصلاحات جو آپ واحدہ پچانوے شینوے میں کیا کرتے تھے وہی آپ آج آپ کر رہے ہیں تیس سال کے بعد اب پھر تین سال مانگ رہے ہیں کیا آپ پشلی حکومتوں نے تین سال نہیں مانگے تھے یا دو سال نہیں مانگے تھے تو وہی کھیل صلی اللہ ہے اس لیے میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ایک توال کا جواب بلکہ آپ کے پروگراموں میں جو سیاست دنائیں خاص طور پر حکومت کے ان سے یہ پوچھئے کہ ہمیں دو سال اٹھارہ میں مہنگائی چار اشاری سات فیصد تھی کیا اب یہ واپس چار اشاری سات فیصد تک ابھی جائے گی اگلے دس برسوں میں اگر نہیں تو پھر یہ ساری آپ کی کوششیں بگا رہے ہیں تو اب ہمیں سوچ بدلنے ہوگی میرے خیال سے